بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان کالچز اور یونیورسٹریز میں سے ہر سال طلبہ وطالبات اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں مگر انہیں جاب نہیں ملتی چاہے وہ متعلقہ فیلڈ میں تجربہ بھی حاصل کرنے تا بھی روزگار کمانے کا موقع نہیں ملتا تو ان میں سے ایک سید حالات سے تنگ آ کر پاکستان سے باہر جاب کے حصول کیلئے ویزا لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں بہت سبائی ویزا کے لیے ایجنٹوں سے رابطہ کرتے ہیں اور کئی ایجنٹ پیسل لے کر فرار ہو جاتے ہیں مگر آج ایسا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کھرئے آن لائن مفت ویزا حاصل کر سکیں گے وہ بھی آپ کے فیلڈ کے تجربے کے مطابق ہوگا منسٹری آپ اوورسیز پاکستانی طرف سے یہ اہم مرحلہ تیہ کیا گیا ہے منسٹری نے اوورسیز امپلائیمنٹ کارپیشن کے مدد سے ایسا پلیٹ فارم مطارف کروایا ہے کہ اگر دنیا کے ممالک کو اگر کسی پاکستانی پرفیشنل کی ضرورت ہوگی یا کسی بھی کام کے مطالق افراد کی ضرورت پڑے گی دنیا کے مختلف ممالک کی کمپنیز کی طرف سے اوورسیز امپلائیمنٹ کارپیشن کی ویب سائٹ پر کام کی ڈیٹیل فرام کی گئی ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں ان میں ہزاروں جوبز موجود ہیں آپ کی شعبے کے مطالق جو بھی کام ہوگا وہ آپ سیلیکٹ کر لیں گے پھر جو ریکوائرمنٹس ہوں گی انہیں پورا کرتے ہوئے ایک فارم فل کرنا ہے اور اگر سی وی اٹیچ کرنے کا کہیں تو وہ اٹیچ کر دیں گے جیسے ہی آپ کی سی وی ایکسیپٹ ہوگی تو آپ سے انٹرویو لیا جائے گا انٹرویو آن لائن بھی ہو سکتا ہے یا فیزیکلی خود جا کر دینا ہوگا وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ کس جگہ پر انٹرویو دینا ہے انٹرویو میں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کو پورا کر دیتے ہیں تو آپ کو بالکل فری ویزا دیا جائے گا تھوڑا بہت خرچہ ہو سکتا ہے جیسے کہ میڈیکل وغیرہ اس کے علاوہ آپ سے کسی قسم کا چارچ نہیں لیا جائے گا اس سے پہلے بھی بہت سے پاکستانی بھائی مفت ویزے پر بیرون ممالک گئے ہیں یہ پاکستانی بھائیوں کے لئے ایک بہترین موقع ہے جو کہ اوورسیج پاکستانی منسٹی کی طرح سے مہیا کیا گیا ہے اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو آپ ڈسکریپشن میں موجود لنک کے لئے اس پیج کو اوپن کریں اور اپنی قسمت ضرور ارزمائیں اس میں ہر قسم کی جاب ہے یہاں تک کہ لیور کے ویزے بھی ہیں لیٹس اپڈیٹ سبا خبر رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دعا دیں تاکہ اس انفارمیٹیوز کو نوٹفکیشن آپ کے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ